نمشکار میں ہوں راج ورما اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹر جی اسرائیل اور حماس کے آتنکیوں کے بیچ چل رہے یود کے بیچ امریکہ نے اب ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جسے میڈل اسٹ میں بڑی تباہی آنے والی ہے ایک ایسی تباہی جو پورے علاقے کو برباد کر دے گی دراصل امریکہ اسرائیل پر حال کے بڑھتے حملوں اور تناب سے نپٹنے کے لیے میڈل اسٹ میں اتریک مسائل ڈیفنس سسٹم تینات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی سینیہ موجودگی بڑھا رہا ہے امریکی نو سینہ کی بڑھتی موجودگی کے ساتھ ساتھ تھارڈ اور پیٹریٹ مسائل سسٹم کی تیناتی سے اسرائیل کی سرکشہ اور بڑھ گئی ہے ایسے میں اگر دوسرے دیش اسرائیل کے خلاف یود میں شامل ہوتے ہیں تو امریکہ کا یہ خاتک مسائل سسٹم ایک مضبوط دھال بن کر اسرائیل کی حفاظت کرنے کا کام تو کرے گا ہی اس کے علاوہ امریکہ بھی یود میں پوری طرح سے اتر سکتا ہے جس سے میڈل اسٹ میں تبھائی کو روک پانا ناممکن ہو جائے گا پیٹنگن نے بتایا ہے کہ ایک تھارڈ سسٹم اور پیٹریٹ ائر ڈیفنس مسائل سسٹم کی تیناتی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ اتریک سینہ اور ہتھیانوں کی تیناتی کا مقصد اسرائیل کی رکشہ میں مدد کرنا ہے تھارڈ سسٹم کو چھوٹی مدھیم اور مدھے ورتی دوری کی بیلیسٹک مسائلوں کو روکنے اور نسٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ اپنے آپ میں شکتی شالی رڈار کے لیے جانا جاتا ہے اور مسائل خطروں کے خلاف چھتیرے سرکشہ کو بڑھانے کا کام کرے گا پیٹریٹ سسٹم کم دوری کی بیلیسٹک مسائلوں، کروز مسائلوں اور انہے ہوائی خطروں سے رکشہ کرے گی یہ مسائل رکشہ سسٹم مدھے پور میں امریکی سینہ اور سمپتیوں کی سرکشہ اور سنرکشر میں یوگدان دے گی مسائل ڈیفینس سسٹم کی تیناتی کے علاوہ امریکہ نے اس چھتر میں اپنی نو سینک موزودگی بھی بڑھا دی ہے دو یودپوت اور ان کے سہایک جہاجوں اور لگ بھگ دو ہزار نو سینکوں کو بھومدھے ساغر میں تینات کر رکھا ہے گاجہ میں اسرائیلی ائر سٹرائک کے بیچ ایران لگاتار عرب دیشوں کو ایک جھوٹ کرنے کی اپیل کر رہا ہے عرب کے کئی دیشوں میں اسرائیل کے پرتی رخ بدلتا دکھ رہا ہے ایران سمرتت ہتھیار بند سنگٹن اسرائیل کے خلاف اگر ہو رہے ہیں لیبنان میں ہزباللہ اور یمن میں ہوتھس اسرائیل کے خلاف لگاتار اگر دکھائی دے رہے ہیں اور لگاتار اسرائیل کے اوپر ایک کے بعد ایک حملے کر رہے ہیں جنہوں نے اسرائیلی سینہ پر مسائل سے بھی حملے کیے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کا ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمشہ